میں ٹیم کی بات نہیں کر رہا ہم کرکٹ فینس افغانستان سے ہمارا ٹارگٹ چاہیے تھا کہ ہم ان دیشتگردوں کو ہرائیں اور ہم نے ہرا دیا بھائی یہ ہمارا ٹارگٹ تھا ہندوستان سے کافی زیادہ پیار ملا افغانستان کے فینس کو افغانستان کی ٹیم کو لیو سپیشلی لیو پورے ہندوستان کو ہی کافی زیادہ پیار اور سپیشلی ارپان پتھان کے لیے جو ناچنے کے لیے گراؤن میں اترے تینکیو سر دل سے ریسپیکٹ اور بھائی افغانستان کے جو فینس ہیں ہندوستان میں وہ سب یہی بول رہے ہیں کہ جتنا پیار ہندوستان میں ہمیں مل رہا ہے ہمیں نہیں پتا تھا اتنا پیار ہندوستان میں افغانستان کو ملے گا موسیل ہے نا یہ آج جو ہوا ہے ان کو کھڑا کر کے ہنٹر مارو دبا کے ہنٹر مارو کہ ان کو پدہ چلے کے یار کیا تباہی انہوں نے مچائی ہے میں میں روتا ہوں اس مجھے یاد ہے یار میں 2019 میں جب انہوں نے سرفراز احمد کو ہٹایا اور خدا رہا میں ہاتھ جوڑتے کہتا ہوں اپنے تمام کرکٹر سے سابق بھی اور حال کے بھی ہماری ایک انٹرٹینمنٹ بچی ہے اگر یہ بھی کھو گئی تو ہم تو کیا کریں کیا یہ انڈیا نے دوسری باری میں اچھی بچ بنوا دی تھی پاکستان کے لوگوں کی کیا سوچ تھی خود ہی بھارت نے دیکھیں کیا کر دیا دی دیکھیں بھارت نے مطلب کی بچ بنوا ہے افغانستان ایسا ہی بلکل یہ ہے ایسا ہی تھا نا بلکل یہ ہے کیا ہوا دوسری باری میں اور ورلڈ سٹیشن اوپر ایسپوز ہو رہے ہیں اور مار پڑھ رہی ہے اور یہ مار جو ہے وہ کرکٹ کے لیے ٹھیک نہیں فینس کے لیے ٹھیک نہیں آپ کی اور میری نوکریاں چلی جائیں گی اگر یہ اسی طرح سے کھیلتے رہے تو ہن دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا ہمارے چینل پر اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان ویرسس افغانستان جو میچ کھیلا گیا ہوا ورلڈ کپ میں اس پہ پاکستانی میڈیا کا کافی ریکسنہ آ رہا ہے پر انڈیا کی طرف سے بھی ایک بڑا ریکسنہ آ رہا ہے یہاں ایرفان پٹھان میچ کے بعد کھلاڑیو کے چاہتے ہیں افغانستانی سیلیبریشن کرتے ہوئے نہ جارہا ہے اور ان کے ساتھ بھنگڑے بھی ڈالے اور ڈانس کیا تو اس پہ پاکستانی میڈیا کافی بڑکی ہوئی ہے اور پاکستانی پبلک کہہ رہی ہے کہ جو ایرفان پٹھان ہے اس نے کافی گلت کیا ہے ہماری ہار کو انجوائے کیا ہے پر وہ گلت سمجھ رہے ہیں پاکستان کی ہار کو نہیں افغانستان کی جیت کو انجوائے کیا ہے ہاں انفان پٹھان نے تو پاکستانیوں کی انمیسا گلت ہی نیت رہتی ہے اور اسی سے یہ مار کھاتے ہیں اگر بات کرے اس ویڈیو کی تو اس ویڈیو میچ کے بعد ریلیج ہوا اور کافی سیلیبریشن کر رہے تھے افغانستانی ٹیم تو اس میں انفان پٹھان بھی سامل ہو گیا اور انفان پٹھان نے بھی اس کی جو ان کے سیلیبریشن تھے اس میں اپنا کنٹرویوشن دیا تو یہ کافی اچھا ریکشن ہے اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے گا ویڈیو کو لائک کرے گا آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو کو دھنے بعد دوستوں یہی حرفتنا ، Life! نہیں آنے habeneen ہے کممم کرے گا۔ یہی حورت چیزا رہا کت comparisons ہریدون Где اطantic تڑے گا پہلے زمبابی پاپ پڑتا حد ہوتے ہے اپنا زمبابی اور آفغانسان ان سے نہیں ہارنا تھا۔ اسرائیل کو پانی پلائیں گے پاکستان کو نہیں پلائیں گے اتنی نفرت ہے ہمیں پاکستان سے بھائی اور یہ ان کو پوری جندگی یاد رہ گئی یہ جب جب افغانستان کا سامنا ان کا ہوگا تو ان کا پساپ نکلے گا آج افغانستان نے ان کا پساپ نکال دیا آج نہ سب پاکستان کی ٹیم آ رہی ہے بلکہ پاکستان پورا ہارا ہے افغانستان کے خطور لیو بگ ریسپیکٹ ہماری ٹیم کے لیے یہ ہمارے لیے والٹ کپ تھا اور ہمارے میں ٹیم کی بات نہیں کر رہا ہم کرکٹ فینس افغانستان سے ہمارا ٹارگٹ چاہیے تھا کہ ہم ان دیشتگردوں کو ہرائیں اور ہم نے ہرائے دیا بھائی یہ ہمارا ٹارگٹ تھا ہندوستان سے کافی زیادہ پیار ملا افغانستان کے فینس کو افغانستان کی ٹیم کو لیو سپیشلی لیو پورے ہندوستان کو ہی کافی زیادہ پیار اور سپیشلی ارپان پتھان کے لیے جو ناچنے کے لیے گراؤن میں اترے تینکیو سر دل سے ریسپیکٹ اور بھائی افغانستان کے جو فینس ہیں ہندوستان میں وہ سب یہی بول رہے ہیں کہ جتنا پیار ہندوستان میں ہمیں مل رہا ہے ہمیں نہیں پتا تھا اتنا پیار ہندوستان میں افغانستان کو ملے گا ہمیں پہلے آنا چاہیے تھا تو لیو دوستو جے ہو بھارت ماتا کی جے ہو افغانستان کی اور بھائی پاکستان آپ بتاؤ آپ کی کونسی جگہ دکھ رہی ہے میرے کعال سے سو بھی گئے ہوں گئے یہ بڑے حرامی ہے وولڈ کب سے چھٹی ہو گئی بھائی چلو بورا بستر باندھو ان کو اٹھا کے واگا بورڈر کے باہر پینکو سالوں کو بکاریوں کو سوک کا سمیں ہر بندہ ہر کرکٹ فین پاکستان کی کرکٹ کو شوے بہتر جیسا بندہ پاکستان بھائی چڑ گیا ہے وہ پاکستان بے شوے بہتر نے پھڑکا دیا ہے بابر آزم کو پاکستان کا ہر کرکٹ فین ہر کرکٹر ایکس کرکٹر تپاو آئیس ٹیم وسیم اکرم نے بابر آزم کو چوکر تک بول دیا ہے دیکھو گا انڈیا والے سارے افغانستان کو سپورٹ کرتے ہیں افغانستان والے ایون یہ نہیں کہتے کہ پاکستان افغانی بھائی بھائی حالکہ وہ رہتے ادھر ہیں سیکھتے ادھر سے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا افغانی بھائی بھائی افغانستان نے پہلا اپنا ڈی آئی کھیلا دو ہزار نو میں آئیلینڈ کے قلاب اور دو ہزار دس میں پہلا ٹی ٹونٹی کھیلا ایک چودہ سے پندرہ سال کا بچہ ایک پچاس سال کے بندے کو ارادے تو سمجھ نہیں آتا اور یہ افغانستان وہ ٹیم ہے اس کے سارے کھلاڑیوں نے عمر گل سے اور جو ہمارے پاکستانی کتنے بولرز ہیں اس مام سے ٹریننگ لی اور ان سے سیکھ کر ان کو ہرا دیا گیا ان کا تو کوئی چانس نہیں ہے افغانستان اور پاکستان کا کوئی چانس نہیں لذر آ رہا ہاں میرے خیال کے مطابق پہلی ٹیم جو ہے سب سے جو ڈیزرو کرتی ہے انڈیا دوسرے نمبر پہ ہے نیوزی لینڈ تیسرے نمبر پہ ہے ساؤتھ آفریقہ اور چوتھی ٹیم کوئی بھی ہو سکتی ہے وہ آسٹریلیا جو مجھے لگ رہا ہے اور جو فائنلسٹ دو ڈیمے ہیں وہ ویسلی انڈیا اور نیوزی لینڈ یا ساؤتھ آفریقہ یہ ان کو چاہیے کہ یہ گجھرے پہن کے دانس کیا کریں میچ نہ کھیل اور یہ کیا یہ بیٹ ان کو دیں یہ ان کو دینے کے لیے یہ اس لیے لائے ہوں میں پیسٹا یہ بہت ہے بجلی کے بلوں سے ہر بندہ پریشان آٹا مہنگا کے بل سستی پاکستان بجلی کے بلوں سے ہر بندہ پریشان اب تو کریٹ کریٹ کے میچوں سے ہر بندہ پریشان بار بار یقین کرتے کہ غلطی تو آپ کی ہے پاکستان زندہ بہت ہے ناڑے پہم لگاتے پاکستان کا مطلب پاکستان کا مطلب تو آپ لوگنا جیسے دیکھا ویڈیو میں کہ پاکستانی پبلک اور پاکستانی میڈیا پوری طرح سے پاکستانی ٹیم کو گرانے میں لگ اور وہ کہہ رہے کہ پاکستانی ٹیم ہر میں غلط ہی کرتی ہے اور ہر بار یہ ہارتی ہے انڈیا سے بھی آر تھی آر 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 آر